بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے دو پہلی سٹوری یہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ اہم خفیہ ایجنسی کی طرف سے اگلے انتخابات کے لیے کچھ پورے پاکستان میں کچھ سرویز بڑی اہم اور خفیہ سرویز سامنے آئے ہیں یہ کیا چکر ہے اس پر بڑی اہم بات کرنی ہے اور دوسرا آج سات ستمبر تو یہ پاک فضائیہ کا دن ہے جناب ہمارا فخر لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی چیزیں مجھے ریسیو ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے اس پہ لیکن سب سے پہلے میں انتہائی ممنون ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ویورز کا فینس کا جنہوں نے ہمدردی کی میرے ساتھ اظہار ہمدردی اور دعائیں دعا سب سے قیمتی اساسہ ہے جو کل انسیڈنٹ ہوا اور جس طریقے سے میں نے ٹویٹر پر اور آپ میرے باقی اکاؤنٹس کو بھی اسی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ فالو کریں تاکہ اسی طریقے سے جو ہے نا بروقت آپ کے ساتھ ہو ساری چیزیں شیئر کیے جا سکیں اور جس طریقے سے آپ نے ریسپانڈ کیا میں انتہائی ممنون ہوں اور یوٹیوب پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی اور ہر پلیٹ فارم پہ اور میں اسلام آباد پولیس کا بھی ممنون ہوں نو ڈاؤٹ مجھے ان کے دیر سے آنے کا گلہ تھا یہ ہے بھی سئی لیکن انہوں نے جو جسٹیفیکیشن پیش کی ان کا بھی بیچاروں کا قصور نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس ٹوٹل کو دو ڈالے ہیں مطلب ویہیکلز ہیں اور جن میں سے ایک خراب تھی ٹھیک ہو خیر یہ ہمارا علمیہ ہے لیکن اس کے بعد جو ان کا ایک ریسپانس جو تعاون میں اس کے لیے خصوصی شکر گزار ہوں کل رات سے آج دن بھر ابھی تک جس طریقے سے ان کا جو ہے نا ریسپانڈ کرنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا اور بڑا ایک اچھے انداز میں میری بات سننا اور اچھے انداز میں کچھ چیزیں پھر نہیں بتا سکتا بندہ تو ان نے جس طریقے سے میری سیکیورٹی کو وہ بنایا اچھا فول پروف اور جس کا مجھ سے وعدہ کیا تو میں انتہائی ممنون اور انتہائی شکر گزار ہوں اور میں ان مالشیہ پالشیہ لوگوں کی بھی ہدایت کے لیے اور اکل کے لیے دعا کروں گا کہ جناب جلدی جلدی کیونکہ میں نے بہت اہم سٹوریز پہ آج بات کرنی ہے کہ جو مالشیہ پالشیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی سستی شورت کے لیے کیا بھائی اللہ شورت دیتا ہے کوئی سستی شورت کے لیے نہیں کیا خدا جانتا ہے اور جناب یہ کوئی باہر کے جانے کا پلان ہے یا یہ اپنی مٹی سے پیار ہے بھائی کوئی بار کہ یہ جب میرے ساتھ دو دفعہ پہلے بھی اس وقت بھی یہ میرے پاس جیابشن تھی لیکن اپنے وطن سے پیار ہے انشاءاللہ اور اپنی مٹی میں ہی جینا ہے اور یہیں دفعہ ہونا ہے انشاءاللہ اور خدا مند کریم خیر رکھے تو بھارہ اور میں نے کہا نا کل بھی کہ بیمارنے والے سے جو بچانے والی ذات ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے حق اور سچ کی آواز کبھی نہیں دبا پائیں گے انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ جو مالشیہ پالشیہ میں نے تو کسی ادارے کا نام نہیں لیا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے نا میری ویڈیوز موجود ہیں میرے ٹویٹس موجود ہیں یو ٹیپ پہ ویڈیو موجود ہے ٹویٹر پہ ایک شارٹ ویڈیو موجود ہے میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں اس میں کہیں کہ میں نے کسی ادارے کا نام لیا ہو جا کسی اور کا نام لیا ہو بھائی پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو کس کا نام کو بندہ لے سکتا ہے ایسی لیکن میں ان خود ساختہ ان اداروں کو کہوں گا کہ یہ جو مالشیہ پالشیہ نالیک قسم کے جاہل خود ساختہ ترجمان بنائے ہوئے ہیں نا ان کو سمجھائیں یہ آپ کی شورت کو اور داغدار کر رہے ہیں یہ آپ کی شورت کو اور آپ کے نام کو اور داغدار کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ مجھے بقیدہ ٹویٹر پہ جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ تو اداروں کو بدنام کر رہے ہیں میں نے نام کس کے لیا ہے میں نے تو کسی کا بھی نام نہیں لیا خیر میں انتہائی ممنون ہوں آپ تمام کا آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمدردی کا آج سارے دن میں کالز آتی رہی میں وہ بھی ریسیو کرتا رہا دوستوں کی صحافیوں کی سیاسیوں کی اور اس طریقے سے آپ کی پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے اندر سے بھی بہت نوادش آج ہے جناب اس سروے پہ کہ یہ کچھ ذرائع نے مجھے پلتایا اور بہت ہی کچھ اتھنٹک ذرائع ہیں کہ ایک اہم خفیہ ایجنسی نے سروے کروایا اور وہ سروے اچھا وہ اہم خفیہ ایجنسی کونسی ہے وہ اہم سیویلین خفیہ ایجنسی ہے جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا وہ اہم خفیہ ایجنسی گارمنٹ کے محتاط آتی ہے ذہر پوچھ جنسیاں تو اور بھی آتی ہیں ڈائریکٹ ہی وزیراعظم صاحب کے اندر آتی ہے اور ڈائریکٹ ہی وزیراعظم صاحب کو آنسریبل ہے اور انہی کو بریفنگ دیتی ہے اور انہی کو جناب جو ہے نام اب آپ میرے خیالے جان گئے ہوں گے نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو اس نے وہ بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک سروے کانڈکٹ کروا رہی ہے وہ ایجنسی اور وہ سروے انیشیلی کیا ہے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر بندہ الیکشن موڈ میں آ گیا ہر انڈویجول بھی یعنی آپ روز دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پر جو ایم این ایز ہیں وہ مختلف اپنے اپنے حلقوں میں جانے شروع ہو گئے اپنی اپنی کارن میٹنگز کرنا شروع کر دی ہیں اپنے لوگوں میں کبھی ایک گاؤں تو کبھی دوسرے گاؤں تو انہوں نے اپنی ایک انتخابی مہم چلانا شروع کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اور بھی زور شور سے اور انتخابی مہم جو ہے نا انہوں نے چلانا شروع کر دیا اور کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ انتخابات تو اب اس دو ہزار بائیس میں ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی بہت سارے لوگوں نے مولانا صاحب بھی اسی طرح سے سرگرم ہیں نون کے لوگ نون کی بطور جماعت اگر اس طرح سے سرگرم نہیں ہوئی شاید تو وہ ان کے جو انڈویجولز ہیں وہ اپنے حساب سے ہر بندہ جو ہے نا سرگرم ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ورڈس ایپ اپنے گروپس میں میس جیس چل چکے ہیں تمام پارٹیز کے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب الیکشن کی تیاری کریں اور میں نے کہا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں کچھ تو کوئی ایکسٹینشن کا ذکر کرتا ہے اس لیے بھی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائدیسہ صاحب نے آ جانا ہے دو ہزار تیس میں تو اس وجہ سے پہلے الیکشن کچھ اور بھی کچھ وجوہات بیان کر رہے ہیں خیر وہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی لیکن وہ کچھ اس خفیہ ایجنسی نے جو سرویس کروائے ہیں اور وہ سرویس کی ان کے ذمہ کیا لگائے گئے ہیں ان کے ذمہ کیا کہا گیا ہے کہ بتائیں کہ حکومت کے کون کون سے ایم این ایز ابھی فیلال یہ سروی بتایا گیا ہے کچھ بڑے اہم باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ابھی نکلی صاحب یہ سروی قومی لیول پہ یعنی ایم این ایز کی سیٹوں پر ہو رہا ہے اور ان کے ذمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے ایم این ایز اپنے علاقے میں اب بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور کون کون سے وہ ایم این ایز جو بالکل جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تاکہ ان کو پھر نیچ سیلیکشن میں فارق کیا جا سکے اور ساتھ ہی سروی کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کون کون سے جناب کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپوزیشن کے کون کون سے لوگ ہیں کہ جو لوگ بہت ہی تگڑے ہیں اپنے حلقوں میں اور کون کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت تگڑے نہیں ہیں اور ان کو پھر اچھا پھر اب بہت سارے باخبر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ سروی کی کچھ مقاصد بھی ہیں تاکہ جو تگڑے ہیں بہت ہی ان کی اچھی پوزیشن ہے خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو اس میں تو جو ہے نا ان کو رکھا جائے اور باقیوں کو فارق کیا جائے اور ساتھ ہی جو اپوزیشن والے جن جن حلقوں میں تگڑے ہیں ان حلقوں میں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے یہ بہت ہی اہم اور دلچاس سروی تو ہے لیکن آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ بھی اور پھر مجھے ہسی آ رہی تھی میں میں نے کہا کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ ذرا سرویہ کے ریزیلٹ آنے دیں پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے اپنے حلقے میں تگڑے ہیں جو حالات ہو گئے ہیں مہنگائی کے اور بیرزگاری کے اور بجلی اور گیس کے بلوں کے اور دوائیوں کے اور ہر ایک چیز کے اس میں پتہ نہیں کوئی تگڑا کون ہوتا ہے پھر میں اس سے بھی بڑا ایک الگ سے ایک سوالیہ نشان ہے خیر آجیں جناب آج آہ سات ستمبر ہے سات ستمبر جو میں فضائیہ ہے چھ ستمبر کو ہم یعنی پاکستان جو میں دفاع مناتا ہے اور سات ستمبر کو جو میں فضائیہ ہے تو ہمارا فخر ہے نو ڈاؤڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بابانگ دول کہتا رہتا ہوں میں ہر ایک چیز کو کنونس ہو کے کرتا ہوں کسی کے حساب میں کسی کے کہنے پر کسی اسی وجہ سے تو میں بھگت رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو پلانٹڈ یہ ایجنڈا کے طور پہ کوئی میں پروگرام نہیں کرتا میں کنونسڈ ہوں کہ پاک فضائیہ ہمارا فخر ہے جی بلکل ہے چھیک ہو گیا نا پاک فوج ہمارا فخر ہے بلکل ہے ہونے بھی چاہیے اور میں ان میں نہیں ہوں کہ جو کہے نا کہ جی اپنے ملک سے اپنے وطن سے اپنے افواج سے محبت کرے اور ساتھ کچھ اس طرح حالت ہے اور وہ حالت یہ ہے کہ آہ یعنی کہ ان کو سمجھا جاتا ہے محبت وطن جن کے جن کے ساتھ یہ اٹیچ کیا جاتا ہے کہ آپ ساتھ جب تک اپنے ملک کے حریف پہ تبرہ نہیں کریں گے ہم آپ کی حب الوطنی کو اتنے تک نہیں مانیں گے یہ اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں ٹھیک ہوگیا نا مجھے حق ہے پورا اپنے وطن کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اپنے جھنڈے کے ساتھ اپنے آئین کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ محبت کرنے کا ٹھیک ہوگیا نا کسی اور کو حق ہے اپنے افواج اپنے آئین اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کا یعنی اپنے وطن کی محبت صرف اس لیے نہیں کہ دوسروں کی نفرت کی بنیاد پہ اپنے وطن سے محبت کی جائے نہیں اپنے وطن سے محبت کریں بھائی محبتیں بکھیریں امن بکھیریں یہ یہ والی بات ہے انسانیت سے بھی انسانیت کے ساتھ بھی امن رکھیں امن کو چانس دیں ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے اور یہی میرا خیال ہے کہ یہ اصولوں کی بھی یہی آئی تینک میرا گواہی دیں گے کہ اسلام کبھی یہی پرنسپل ہے اور یہی ساری صورتحال ہے اچھا مجھے فخر ہے ایم ایم عالم پر کہ جنہوں نے ایک منٹ کے اندر جو ہے نا پانچ تیاریں گرائے تھے ہے نا اور ان پانچ تیاروں میں سے چار تو انہوں نے پہلے 30 سیکنڈز میں گرائے تھے مجھے فخر ہے حسن صدیقی صاحب پر ہے کہ جنہوں نے جناب اس طریقے سے ابی نندن صاحب کو گرائیا اور مجھے مجھے فخر ہے ٹھیک ہو گیا نا اور ہونا بھی چاہیے اور یقین کیجئے کہ سر بلند ہو جاتا ہے سر فخر سے لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں آج مجھے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کہا کہ جی یہ کچھ چیزیں بھیجیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پی ای ایف پاکستان ائر فورس گورنمنٹ آف سندھ ایمپلائیز کوپریٹیو سوسائٹی اس پہ اس کی زمین پہ چڑ گئی ہے ٹھیک قبضہ کر لیا میں نے پھر اس کی پوری تفصیل منگوائی میں دیکھا کہ جناب یہ کیا چکر ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی انہوں نے تقریباً کو بیس سال سے ان کو یہ سوسائٹی ملی ہے اس کا ٹوٹل ایریا ایک سو اٹھائیس کوئی ایکڑ ہے بہت بڑی ہے اور اب وہ ڈیولپ ہو گئی ہے چھوٹ چھوٹے بجارے ملازمین چھوٹے سکیل کے چودہ بارہ تیرہ پندرہ ٹھیک ہو گیا نا سولہ سترہ تک کے غالباً ملازمین کے اور ان کو گورنمنٹ آف سندھ نے وہ زمین دی تھی اور کسٹوں میں پیسے لیے تو اب وہ پلات ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہ پراپرٹی ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی اور وہ سارا کچھ اب جناب جب وہ ٹرانسفر یہ اتجاج ہو رہا تھا تو میں نے اس وجہ سے مناسب سمجھا کہ اس پر بھی بات کی جائے اور وہ بڑے رو رہے تھے تقریباً آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک سو اٹھائیس ایکڑ کی سوسائٹی ہے تو وہاں پہ راؤنڈ باور کوئی ایک ہزار بندت ہوگا جس کے چھوٹے بڑے پلات مختلف طریقے سے وہ ہوں گے غریب لوگ ہیں کچھ ریٹائرڈ ہیں کچھ ابھی دو دو کے نکلاتے ہیں بیروکریٹس کے نکلاتے ہیں معامنین خصوصی کے نکلاتے ہیں جنرلز کے نکلاتے ہیں ایمن جنرلس کے نکلاتے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے محنت بزدوری کر کے اپنا پیٹ کا کاٹ کے بچوں کا تو اپنا پلات لیا اور ان کے پلاتوں پر قبضہ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ اس ادارے پر بھی ایک طرح سے انگلی اٹھتی ہے حرف آتا ہے تو ادارے کے جو بڑے ہیں ان کا زیادہ اس سلسلے میں انہوں نے بہت بڑے بڑے اخبارات میں ڈان میں بھی اپیل بھی کی ہوئی پریزیڈنٹ پاکستان سے میں نے وہ اشتہار دیکھا ہے چیفزیس صاحب پاکستان سے اس طرح سے آرمی چیف صاحب سے باقیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہماری زمین جو ہے نوا گزار کر آئی جائے کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انیس سو بیالیس میں یعنی کہ نائنٹین فورٹی یہ میں کبھی بھی نہ کرتا اگر میں سندھ ہائی کورڈ کا وہ فیصلہ نہ پڑتا میں نے سندھ ہائی کورڈ کا وہ فیصلہ ایک ایک لاوس پڑا ہے تب مجھے میں کنونس ہوا ہوں کہ یار واقعی جو وہ اس پہ میں بات کرتا ہوں انیس سو بیالیس میں یعنی کہ بیفور دہ کرییشن آف پاکستان پاکستان کے قیام سے بھی پہلے کوئی ائر فورس کو اس وقت تو ظاہر پاکستان ائر فورس نہیں تھی تو اس وقت تو یہ ساری مل کے وہ انڈین ائر فورس تھی تو اس وقت وہ جب انگریس تھا تو اس وقت جو ہے نا ائر فورس کو یہ زمین دی گئی کوئی چھے ماہ کے لیے جسٹ ریہرسل یا ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے بس پھر اس کے بعد وہ چلے گئے پھر وہاں ایک سوسائٹی اس میں وہ ہو گئی آہ اور سوسائٹی جب بنی تو پھر یہ انہوں نے قبضہ کیا اور پھر قبضہ کیا تو پھر یہ کورٹ میں گئے پہلے سیور عدالت انہوں نے بھی انہی ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا پھر وہ سیشن میں ادھر میں ملازمین کے حق میں فیصلہ ہوا پھر وہی جناب وہ پاکستان ائر فورس یعنی پی ای ایف چلے گئی سندھ ہائی کورٹ تو وہاں سندھ ہائی کورٹ نے بھی بہت اس کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی میں نے پڑا ہے کچھ دوستوں نے مجھے بھیجا وہاں سے تو اس فیصلے کی بھی اس میں وہ نے کہا کہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ بالکل انہی کا رائٹ ہے ملازمین کا جو کہ گورنمنٹ آف سندھ وہ ایمپلائیمنٹ کا اپریٹیو سوسائیٹی ہے انہی کے حق ہے اور انہوں نے بقاعدہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ وہ کیا تو اب پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہیں لیکن اب اس کے بعد بورڈ بھی میں نے لکھا وہاں پہ لگا ہوا دیکھا کہ جناب پی ای ایف لینڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز بہت ہی افسوسناک ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور پتہ نہیں کون سے دوست نے بھیجا کیونکہ بہت سارے یہاں پر مہربان ہیں تو وہ جناب ایک بندہ تھا جو کہ معلم جبا میں کہتا ہے کہ بھائی خان صاحب جب آئے تو میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے یا رشتہ داروں نے وہ آپ نے سنا ہوگا وہ رونے لگ گیا جذباتی ہو گیا تو اپنا اپنا سارا سرمایہ وہ یہاں پاکستان لے آئے کیونکہ ہم خان صاحب کو پسند کرتے تھے اور یہ جناب مطلب جو ہے نا ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو سارا سرمایہ ہم یہاں پہ لے آئے ہم نے وہاں پہ وہ کوئی ٹوریزم کے لیے اور جب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جب اس طرح کی باتیں کی تو ہم بڑے اس سے مطمئن ہوئے اور بہت ہی کنونس ہوئے تو جتنا بھی سرمایہ تھا پتہ نہیں وہ کروڑوں میں بتا رہا تھا اپنا بھی اور کوئی دوستوں کا یا باقی بھائیوں کا قزن کا تو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ بالم جبا میں نا وہاں پہ وہ ٹوریس آ ریزارٹ بنا رہے تھے اور ٹوریس سپارٹ بنا رہے تھے اور جب سارا کچھ ہم لگا بیٹھے تو پھر اس کے بعد پاکستان ائر فورس آئی اور انہوں نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا اور نے کہا یہ ہماری زمین ہے تو پہلے کہتا ہے کہ وہ بہت ساری لمبی چوڑی انہیں ویڈیو کی انہیں پہلے کہتا ہے کہ وہ پھر ہم نے سارا کچھ پوچھا تھا ان سے بقاعدہ ہم نے الارٹ کروائی بقاعدہ ہم نے اجازت لی بقاعدہ لیکن جب ہو گئی تو پھر اسے تو میرا خیال ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی اپنا ادارے کی عزت پہ حرف آتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح سے جب میری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ میں ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے اس چیز کو پوائنٹ آٹ کروں اور وہ غریب لوگ ہیں وہ پاکستان کے وہ بھی پاکستان کے بیٹے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہاں کورٹس بھی جب انہی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں تو آئی تینک اور ان ان کی ساری جمع پونجی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ پراپرٹی کے کاغذات بھی ان کے پاس ہیں اور آپ کورٹس میں بھی عدالت آلیہ تک بھی ہار گئے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اس کے باوجود تو پھر کسی مخالف کو نا اس طریقے سے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو تو ان کو وہ اس پر انگلی اٹھانے کی اشارہ کرنے کی اس طریقے سے عزت کو عزت پر حرف کی لانے کی اس کو موقع ملے گا میرا خیال نہیں ہونا چاہیے اداروں کی عزت جو ہے نا بہت ہی ہمارے آنکھوں کا نور اور ہمارے جو ہے نا آنکھوں کا سرمہ ہے تو سارا آنکھوں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ ایسے کیا جائے کہ جناب اس طریقے سے کہ اس نیت سے کہ اصلاح کی نیت سے اس نیت سے کہ جناب ادارے پہ حرف نہ آئے اس نیت سے کہ جناب میرے ادارے کو گالیاں نہ پڑیں تو میں اگر خلوص نیت سے کر رہا ہوں میں پہلے بھی یہ بہت ساری مثال کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم اسی وجہ سے زیر عطاب بھی آ جاتے ہیں لیکن اگر دل میں آپ کے سچ ہے تو میرے خالے زبان پہ بھی وہی سچانا چاہیے اور پھر ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم اگر بد نیتی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ٹھیک ہوگی نا بندے نا جانتے ہوں اگر ہم سیدھی نیت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی عزت پہ حرف نہ آئے ہم یہی اگر ہمارا مطمع نظر اور یہی نیت ہے تو پھر خدا مند کریم جانتا ہے اور وہی ہماری اور میری مدد فرمائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ وہ والی بات جو میں سرائیکی میں عام طور پر سناتے رہتا ہوں کہ دیلی جو بھی سچ تگلی تکھڑا ناچ یعنی کہ اگر آپ کے دل میں سچ ہے اور آپ گلی پہ باہر جو ہے نا روڈ پہ بھی ناچ رہے ہیں تو آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ آپ کے دل میں سچ ہے تجاج بھی دیکھا اور اس اداز میں جس طریقے سے لوگ رو رہے تھے جس طریقے سے لوگ دعائیاں دے رہے وہ غریب لوگ تھے کچھ ریٹائیڈ تھے خواتین تھے ان میں بچے تھے بوڑھے تھے اپنی ساری جمع پونجی لگا کے تو یہ اس کو میرا خیال ہے اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم نیسٹر آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف آ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کی آرمی چیف سپا سلار اور خود جناب ائر چیف کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اگر ہماری آواز کسی کی اصلاح کے لیے اور کسی کے ایک اچھی نیت سے وہ جا رہی ہے اور پہنچ رہی ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہمارا بھی ایک حصہ ہوگا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ